موسیقی ایک ہفتے کے لیے اب یہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سندھ اور بلوچستان کے ارکان کی تقروری کا معاملہ ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن معاملے کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی ہیں دونوں طرف سے ڈیڈ لوک برقرار ہے دونوں طرف سے ہی معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا اور ایک اور بڑی اہم بات اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا ہے وفاق کو فریق بنایا گیا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر معاملہ ہی عدالت میں پہنچ رہا ہے جو سیاستدان آپس میں مل کر معاملات حل نہیں کر سکتے فواد چودی صاحب کے بیان سے کافی حد تک ایگری کیا جا سکتا ہے انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چیف ایلیکشن کمیشن یا پھر اس کے علاوہ دو ارکان ہیں ان کی تقراری کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کیوں معاملات سیاستدان مل بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے اگر اس طرح کا معاملہ حل نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے مسئلے سیاستدان کیسے حل کریں گے فردوس آشک آمان صاحبہ نے کل کہا تھا کہ اب اپوزیشن راہے فرار اختیار کر رہی ہے جب آئینی ترامیم کرانے کا وقت آیا ہے آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے اس معاملے پر اپوزیشن راہے فرار اختیار کر رہی ہے حکومت کی جانب سے کچھ نرمی دکھائی دا جا رہی ہے مگر یہ ایک الگ بات ہے کہ حکومت نے گزشنہ پندرہ مہینے اپوزیشن کے خلاف سخت زبان استعمال کیا رکھے اب اپوزیشن اور حکومت کیوں اختیار نہیں کر رہے ہیں کیوں وہ آئینی طریقہ اکار سے بھاگا جا رہا ہے اور علویہ کی بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے دستوں گرمہ ہو رہے ہیں عدالتوں میں معاملات پہنچ رہے ہیں پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے اس معاملے پر کون سوچے گا اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ان دونوں کا تعلقی پارلیمنٹ سے ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے اگر معاملات دوسرے ادارے حل کریں گے سیاستدان آپس میں حل نہیں کر سکیں گے تو پھر پارلیمنٹ بے توقیر ہوگی اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے اپوزیشن کی جانب سے مسلسل نئے انتخابات نئے وزیر آزم کی باتیں ہو رہی ہیں کیا سوچ رہی ہے اپوزیشن پی ایم ایل این کے اہم ارکان لندن جائیں گے وہ جمعہ کو جائیں گے اور پیر کو واپس اسمیلی اجلاعات میں شرکت کریں گے کیا لاحے عمل اپنایا جائے گا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں اعلی قیادت کے ساتھ ان ہاؤس تبدیلی کی بازگشت ہو رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن مل کر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مل کر ان ہاؤس تبدیلی لاسکتی ہے کیونکہ اس طرح کے جب بھی معاملات آئے اپوزیشن بکھری بھی نظر آئی جتنا مرضی اپوزیشن ریبر کمیٹیوں کے جلاس ملائے اور ایک ہونے کی بات کریں لیکن جب بھی حکومت کے قلاف کوئی تحریک پیش کی گئی چاہے وہ چیئرمنٹ سینٹ کی بات ہو چاہے وہ صدارتی الیکشن کی بات ہو یا پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھردے کی بات ہو اس طرح کے معاملے پر اپوزیشن مکمل طور پر ایک نہیں ہوئی اب اپوزیشن کو کیا عوامی عبایت حاصل ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی پروگرام میں بات کریں گے اس پر ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمیلی محمد ابراہیم خان صاحب اور ایم اے ہیں پاکستان مسلم لگنون کے شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ آپ دو دو مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں ٹیلفون آئند پر جوائن کریں گی شزا صاحبہ میں آپ سے آغاز کروں گا ابراہیم صاحب الیکشن کمیشن میں تائیداتیاں تقروریاں ڈیڈ لوک اب بھی برقرار ہے میں سمجھتا ہوں کہ برقرار تو ہے لیکن رہنی نہیں چاہیے ابھی تک جو سابقہ دور میں جو الیکشن کمیشن کے لیے جب انتخاب کیا گیا تھا چیرمن صاحب کا تو اس میں کنسنسس ڈیویلپ ہوا ہوا تھا دونوں پارڈیز کے درمیان اب اس میں بھی میرے خیال میں اس کو کوئی ایسا ایسا چشو بنانے والی بات نہیں ہے لیکن نون ایشوز کو ایشوز بنا کے اور گورنمنٹ کی لیجیٹیب میسی کو اس پہ کوسچن مارک کھڑا کرنے کے لیے یا کیاس کی سیچویشن پیدا کر کے حالات کو بدتر کرنے کی ایک ترکیب تو ہو سکتی ہے جو کہ نہ ملک کے لیے اور نہ قوم کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے بیٹھ کے اور دونوں طرف سے اس کو سیڈل ڈاؤن کیا جائے ابراہیم صاحب یہی تو گورنمنٹ کا امتحان ہے اپوزیشن کا کان تو تنگ کر نہیں ہے اب آپ کس طریقے سے کیا لائے حمل تیہ کریں گے دیکھیں تنگ کرنا ایک اور چیز تنگ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے یہ بیسیکلی اپوزیشن کی جو اس وقت انفورشنیٹلی جو پوزیشن ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس وقت آہ کنویکٹ ہو چکی ہے اور ایک ہو چکی ہے اور دوسری ہونے والی ہے مقصد ہے کہ اور آہ وہ ایک ڈسپریشن کے اس میں حالات میں معاملہ چلا گیا ہے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ دونوں طرف سے جو ہے وہ آہ وہ کسی قسم کا پارٹ جو لیگلی وہ پلے نہیں کر پا رہے تو پھر انہوں نے صرف یہی کچھ ہی کہنا ہے کہ نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے آج انہوں نے سخت زمان استعمال کی انہوں نے کہا کہ کہ عمران خان صاحب کاروائیاں کروا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بے گناہ ثابت ہو رہا ہوں یہ سب منگھڑت مقدمات ہیں دیکھیں میں عرش کرتا ہے چلوں کہ اگر عمران خان صاحب کاروائیاں آپ کی آواز بالکل ڈیلیڈ ہوتی جارہی ہے مجھے بالکل آپ کی آواز نہیں آئی لیکن میں آپ کے ارلی پارٹ کا جیسے آپ نے کہا کہ جو دونوں پارٹیاں خاص طور پر ایک پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کر پا رہی بات نہیں کر پا رہی اور اس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خاموش نہیں ہے وہ انہوں نے تو لندن سے حکومت پر یلغار کی ہے اس کے علاوہ اپنے اہم جو پارٹی کے رہ دماؤں ہیں انہیں لندن بلایا ہے وہاں پر بیٹھ کر معاملات تیہ کیے جائیں گے پھر پیر کو قومی اسمبلی اجلاس میں یقینت حکومت کے خلاف جو بھی لاحی عمل ہوگا وہ پیش کیا جائے گا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کے پہلے الزام کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ان پر یلغار کر رہے تھے تو یہ کیسے لندن چلے گئے اس کا مقصد ہے کہ ادارے اپنا انڈیپینڈنٹ لی اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کے انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی یہ بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے ہوں ہیں شدہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری ہے ارکان کی تقروری کا معاملہ ہے آپ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے آپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئی جلدی نہیں کی سپریم کورٹ جانے دیکھیں میرے خیال سے رحم صاحب کو شاید کیس کا نہیں اتنا پتا ہم سپریم کورٹ آپ کو آپ نے اگر پیٹیشن دیکھی ہو تو سپریم کورٹ کی پیٹیشن صرف یہ پلی لیتی ہے جب تک نیا الیکشن چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہوتے تب تک پچھلے الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ چیف صاحب جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ وہ عہدہ خالی نہ ہو اب اس میں اتنی لمبی تقریر کذنی کی اپوزیشن یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی کمیٹی کے میں آج کمیٹی میں بھی موجود تھی گورمنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک آئینی دارہ ہے اسے فعل کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا جا رہا کیوں بلکل آئینی طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کنسلٹیشن کرنا اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا مگر انپورچنیٹلی ابھی کی جو حکومت ہے میں ان کے میمبران کے بارے میں کچھ نہیں کہتی بہت اچھے اچھے میمبران ہیں مگر بات یہ ہے کہ جو اوپر سے ان کی ٹاپ لیٹرشپ ہے وہ ان کی سیاسی مچوری بھی اپنی نہیں ہے میمبر تو میں اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ سارے پرانے میمبر ہیں جو انہوں نے ساتھ رکھی میں ہے کیابنٹ میں وہ تو نئے میمبر نہیں ہیں وہ تو پرانی پارٹیوں کے پرانے سیاستدان ہیں مگر خان صاحب بات نہیں سنتے ان کی سیاسی مچوریٹی ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کا جو معاملہ ہے وہ آج سے کئی مہینے پہلے اس کی کنسلٹیشن سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی from the prime minister and between prime minister and opposition leaders خان صاحب نے بالکل اس چیز کی جو ہے وہ نہیں کی تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں ان میمبر کی تائناتی کا مسئلہ تھا تو ہم نے نام بھیجے اور ہم نے ہم نے نام بھیجے ساری کنسلٹیشن ہوئی ایک ایک ٹی وی پہ ہوئی انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ اپنے کیونکہ ان کو فورن فنڈنگ کیسز نظر آ رہے تھے انہوں نے ان دو میمبر کو اپوائنٹ کر دیا پھر ہمیں پھر ہم کیا کریں اگر حکومت اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو غیر آئینی حرکت کریں گے تو ہم کوٹ جائیں گے ہم کوٹ گئے کورٹ نے ہائی کورٹ نے ان کا آرڈر ختم کیا چینسل کیا ان کو بتایا کہ آپ ان لیگل کام کر رہے ہیں وہ دونوں میمبر جھٹ گئے ان دونوں میمبر کی ایج بھی اوور ایج ہو گئی وہ انفرکشن ہو گیا سارا ماملہ اب دوبارہ سے نام دیئے پھر کنسلٹیشن شروع ہوئی پھر وہ ہی حرکتیں پھر وہ ہی سوپر سیڈ کرنے کی ان لیگل حرکتیں کرنے کی کوشش کمیٹی بن گئی کمیٹی میں وہ نام ڈسکس ہوئے اور اب اور وہ کمیٹی بہت اچھی طرح چل رہی ہے معذرت کے ساتھ ابراہیم صاحب کو شاید اس چیز کی علم نہیں ہے وہ کمیٹی بلکل ٹھیک چل رہی ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کا جب ماملہ آیا تو پھر امران صاحب جو ہیں وہ کنسلٹیشن کا نام و نشان نہیں ہے حتیٰ کہ شباز شریف صاحب نے پھر کیونکہ ہمارا آئیں یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم مینسٹر پہلے کا انتظر کریں گے پھر شباز شریف صاحب نے تین نام لکھ کے بھیجے وہ خط بھی نہیں محترم نے پڑا پچیس دسمبر کو ہم نے وہ خط لکھا بلکل شدہ صاحب یہی پوائنٹ پر اٹھانا چاہ رہا تھا ابراہیم صاحب کے سامنے ابراہیم صاحب کیوں پرائم مینسٹر صاحب لکھے ایک طریقہ ایک کار ہے میں بات سمپلی کر لوں پچیس دسمبر کو ہم نے تین نام لکھ کے جی وزیر آزم صاحب کے دفتر خط پہنچایا ہے انتیس دسمبر کو وزیر آزم صاحب خط واپس لکھتے ہیں کہ آپ اپنے نام کمیٹی کو بھیج دیں دیکھیں نہ انہوں نے وہ خط پڑا ہے نہ اس خط کا ریفرنس کا آپ لوگ غیر آئینی کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو کیا غیر آئینی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ نشان نہیں غیر آئینی کام یہی ہے کہ آپ بداؤ کنسلٹیشن جو ہے آپ اپنے مرضی سے پانچمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ نے ابراہیم صاحب کیا حرج ہے کیوں گریزہ ہیں وزیر آزم عمران قان صاحب اپوزیشن لیڈر ملنے سے ایک روایت پارلیمنٹ کی چلتی آ رہی ہے اس روایت کو کیوں توڑا جا رہا ہے اس بار کوئی بھی نہیں توڑ رہا جی نہ کوئی ایسا کو توڑنے کا ایشو ہوئے ہیں بیسیکلی شدہ صاحبہ تو کلیر کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی طریقہ کار آپ لوگ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں نا اگر یہ لندن چلے جائے تو وہ آئینی طریقہ ہے اگر کوئی بات ان کے مسئلہ کے مطابق نہیں آتی تو وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے یہ ان کے کہنے سے آئینی یا غیر آئینی نہیں ہے آئین جو ہے ایک ریٹن لاو ہے اس اور اس لاو کے مطابق ہر کسی نے چلنا ہے یہ ایک بڑی ہماری بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس نے مل کے بیٹھ کے اس کو کنسنسس کے ساتھ جو اپو نومینیٹ کرنا ہے تو اپوزیشن تو ملنے کے لیے تیار ہے کہہ رہی ہے خطوط بھی بھیجے گا ہے ملنے کے لیے کہا بھی رہا اگر پینلس صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے سر یہ ایک بڑی اہم بات ہے حکومت نے ابھی تک حکومت نے ابھی تک چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نام نہیں دیے پرسو چیف الیکشن کمیشنر تکائر ہو رہا ہے ایک تو آپ کی آواز جو ہے نا جی وہ ایک ایک ہو رہی ہے مجھے اور میری اپنی آواز مجھے ایک ہو صاحب اب یہ یہ بہتر معاملہ ہوتا ہے وزیر آدم صاحب کیوں گریز کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر سے ملنے کے لیے تنا اہم معاملہ ہے ان معاملات میں کس چیز کے اپوزیشن تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے جی لندن بیٹھے ہوئے ہیں اگر واپس آ جائیں آگے بیٹھ کے کنسلٹیشن کریں پرائیم جسٹر ملے گے کیوں نہیں ملیں گے پرائیم جسٹر ملے گے بالکل ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے یہ مزاق مزاق کی بات ہے پچھلی دفعہ ہم نے تین خط لکھے ہیں میں وہی کہہ رہی ہیں ان کا جواب تقریب دیا ابراہیم صاحب میں ابراہیم صاحب کو علم نہیں ہم نے تین خط لکھے مزیر آزم نے آوٹ رائٹ ریفیوزل کیا ملنے سے اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے پوائنٹ کر دیے لوگ پھر اس آمباد ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا آج کی میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں جی کہ ابھی تک آپ کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر کی نومینیشن کے تین نام بھی نہیں آئی تنسلٹیشن کیسے شروع ہوگی ہم نے اپنے نام آپ کو کس کس کی ابراہیم صاحب کس کی سلٹیشن ہو جائے ہی سیاسی بات نہ کریں سیاسی بات نہیں کر رہی ایک بات تو ان کی بھی ویلیڈ ہے کہ اب جب آئینی تراغن کے ماری آئی ہے جو ہے وہ بیٹھ کے کے ساتھ بات کریں گے آپ جو خطو کتابت کرنا چاہ رہی ہیں وہ خطو کتابت کی ضرورت تر پڑتی ہے جب آپ بائی فیس بات نہ کر سکیں آپ جب بائی فیس بات سکتے ہیں اور فردوس آشا قوان صاحب نے بھی گدشتہ روز کہا تھا کہ اب جب لیجسلیشن کی باری آئی ہے تو آپوزیشن اب راہ فرد اختیار کر رہی ہے وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ آوٹ رائٹ ملنے سے انکار کر چکے ہیں انہوں نے لیٹرز پہ بات کی ہے لیٹرز پہ بات کیا کرنی ہے اب وہ نام بھی نومینیٹ نہیں کر رہے ابراہیم صاحب کو انفرمیشن نہیں دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں میری بہن بات سنیں کانسٹیٹیوشنلی جب آپوزیشن لیڈر اور پرائیم منسٹر نے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پرائیم منسٹر اس کو کیسے وائیڈ کر سکتے ہیں پچھلے پچھلے سولہ مہینے میں کرتے رہے ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ تو کب سے چل رہے ہیں آپ وہ تین دفعہ سولہ مہینے میں تو ان کے کیسے چل رہے تھے کسی کیس میں اندر جا رہے تھے کبھی باہر آ رہے تھے کبھی وہی بات ہے نا آپ نے کانٹینر والی تکریر کرنی ہے آپ کے بزیر آزم صاحب ریفیوز کر چکے ہیں وہ پہلے جو یہ ان دو میمبر کی اپوائنٹمنٹ پہلے انلیگلی کر چکے ہیں اس پہ وہ ہم سے ملنے پہ بھی ریفیوز کر چکے ہیں وہ ریفیوز کر کے غیر آئینی قدم اٹھا چکے ہیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا ان کا ڈیسیشن ابھی بھی وہ ریفیوز کر چکے ہیں اور ابھی بھی جو انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے نام ہی نہیں پروپورٹ کیے پرسوں کی سیلیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں نام ہی نہیں آیا حومت کی طرف سے دیکھیں اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی کہ کمیٹی میں بیٹھ کے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ٹریجری بنچس کی طرف سے بھی کمیٹی بیٹھ کے اس ان ناموں پہ باتچیت کر لے جب تو فائنلائزیشن کے قریب معاملات جائیں گے تو پھر اس میں پرائی منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی کٹھے بیٹھ کے اس کو فائنلائز کر سکتے ہیں جی یہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے اس کو مقصد ہے بلون آٹ اپ پرپورشن کر کے ہم معاملات کو مقصد ہے کہ میں رف دینے کی کوشش کریں ماظرت کے ساتھ ماظرت کے ساتھ پہلے کنسلٹیشن ہونی ہے اگر کنسلٹیشن فال نہ ہو تو کمیٹی بنی ہے یہ ایک روایت چلتی آرہی ابراہیم صاحب کافی عرصے سے پارلیمنٹ کی اس روایت کو کیوں توڑا جا رہا ہے کیوں اس روایت کے تحت حکومت نہیں چلنا چاہ رہی یہی تو سوال ہے اور یہی ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے دیکھیں پہلی روایت جو تھی وہ تو اور کسی اور طریقے سے چل رہی تھی اٹھارویں ترمیم بھی انہوں نے اکٹھے بن کے اس لیے بنائی تھی باریاں چل رہی تھی وہ ایک سپریٹ ایشو ہے لیکن یہ ایک لیگل میٹر ہے اس پہ جو ہے وہ پرائیم میریسٹر کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا اکٹھے بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ بیٹھیں گے پرائیم میریسٹر تو پاکستان میں ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نہیں یہاں پہ تشریف لے ہیں اگر پرائیم میریسٹر ملنے سے انکار کریں پھر آپ بتائیے سیل جی آپ میں ابراہیم صاحب آئی ویل ریپیٹ مائی سائب عمران خان صاحب ان میمبرز کو غلط طریقے سے وغیداؤ چلے وہ تو ہو گیا نا شہدہ صاحبہ وہ تو بات ہو گئی نا آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آجائے پھر مل لیتے ہیں بیٹھ لیتے ہیں بات ہو جاتی ہے آف آئی ویل نا پھر نا پھر آپ بتائیے پر یاد آپ کیا کیونکہ اپوزیشن لیڈر باہر ہے اس لئے کنسلٹیشن نہیں ہو رہی آئی ویل نا پھر ناؤو دا. آپ ریپیوز کر تو آپ نے پھر نام نہیں دیا پھر پروپوزل کے لیے آپ نے کنسلٹیشن کس پہ کرنی ہے آئی مہم آم پھر نا پھر بات کرنی ہے آمین مقصد دیکھیں میری بہن میری بات سنیں کانون کے دائرے کے اندر ہی رہ کے ہم سب نے چلنا ہے نا تو اس میں مقصد ہے کہ جب تک کن دو لوگوں نے بسین کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپ دونوں بازز ممبر ہیں پاکستان میں موجود ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس ادارے کے جو پارلیمنٹ کے دارے دیکھیں آپ ان کے پاس بسیکلی جواب نہیں ہے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اب یہ جواب نہیں ہے اب کیا آئینی کام کر رہے ہیں بلائیں نا لیڈر آف دی اپوزیشن کو واپس ابراہیم خان صاحب آپ دونوں بازز ممبر ہیں اس ادارے کے جو اس ملک کا سپریم ادارہ ہیں ہمیں ایک بریک پر چلتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے دستو گریبہ ہے جس سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے معاملات پارلیمنٹ پہ حل کیوں نہیں ہو رہے سیاستدان اپنے معاملات آپس پہ مل بیٹھ کر کیوں حل نہیں کر رہے ہیں ایک بریک پرس پہ بات کریں مل بیٹھ کر حل نہیں کر پا رہے ہیں کیا سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ابراہیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں اور اس طرح سے ہی آپونزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے دستوں گریبہ رہے گی ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تنقید اور جمہوریت کا حق ہے لیکن جب وہ معاملات دوسرے اداروں میں چلے جائیں پارلیمنٹ کے معاملات تو پھر تو سیاستدان ناکام ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں آواز نہیں آ رہی ابراہیم صاحب سننی پا رہے ہیں شدر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گی ذمہ دار کون ہے سیاستدانوں کی ناکامی کو کیا واقعی سیاستدان ناکام ہو گئے یہ ہے کہ حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے غیر آئینی کام کر دیا ہم کوٹ سے جا کے لے آئے دیسیشن صحیح والا اب جب دوبارہ تقردی کا معاملہ آیا ہے تو حکومت میں کچھ چند ان کے جو قرآن سیاستی لوگ ہیں ان کو تھوڑی بہتر سمجھ ہے ان کے اندر انہوں نے جب کمیٹی بنائی ہے تو کمیٹی جو ہے وہ بالکل کام کر رہی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سیاستدان فیل ہو گئے ہیں اور اداروں کے پاس جانا پڑ رہے ہیں بات یہ ہے کہ کمیٹی نے اتنا فیصلہ کرنا ہے اور بھی معاملات ہیں نا سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید زیادہ کر رہے ہیں لیجسلیشن کم ہو رہی ہے جس معاملے پر بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے نا جو اداروں کے پاس بات جاری ہے اس کی بات ہو رہی ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں میں صرف اب ایک سپیسپک معاملے کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں لیجسلیشن ایسے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دوسرے سے اختلاف تھا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا کہ اپوزیشن حکومت مل کر بیٹھے مل کر بات کریں کہنا وہ حکومت کا کام ہوتا ہے کچھے بٹھانا بھی حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوئی سپیسپک بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سپیسپک آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں ہم اس کا جواب دیں گے جنرلائز تو ہم نہیں کر سکتے اس طرح اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر فال ہے تو وہ آئی ویل ڈیفنیٹلی رسپونٹ دیو اور جہاں تک ایشوز ہیں جو ڈیڈ لاؤکس ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کسی بھی حکومت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اس طریقے سے حل ہوتے ہیں بلکل ایسی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ابراہیم صاحب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آپوزیشن کو ساتھ ملانا ساتھ بٹھانا آپوزیشن سے بات کرنا لیجسلیشن کروانا آئینی ترابیم کروانا تو کیوں حکومت نہیں کر پا رہی ہے یہ معاملات آگے حل ابراہیم صاحب سننی پا رہے ہیں شدہ صاحبہ آپ کی طرف میں واپس آ جاتا ہوں بہت سارے آج پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں آپوزیشن رہ دوباؤ کے آپ سمجھتے ہیں حکومت کا رویہ کچھ بدلہ ہے کچھ نرمی حکومت کی نانچ سے دکھا نہیں جا رہی ہے گزشتہ تین سے چار روز میں تو محاضرائی کم ہوگی آنے والے دنوں میں محاضرائی کی وجہ پروڈکشن آرڈرز کبھی بھی نہیں تھی پروڈکشن آرڈرز حکومت کی ثواب بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کیسے نہیں تھے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا تھا اور نعرے لگنا شروع ہوتے تھے پارلیمنٹ میں لاجسٹیشن نہیں ہو پاتی تھی آگے بات نہیں بڑھ پاتی تھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے میمبر کا رائیٹ ہے ہمارے میمبر کا رائیٹ ہے ان میں سے کوئی میمبر کا رائیٹ نہیں ہے سب اندر ٹرائے ہیں اور آجے سے زیادہ سے خلاف ریفرینٹ بھی نہیں ہے تو ایک بندے کے خلاف جب ریفرینٹ ہی نہیں ہے آپ صرف وہ اندیسٹیگیٹیو سیٹ پہ ہے تو وہ آپ اس کا آئینی حق اپنی کونٹیپوئنسی کو ریپرینٹ کرنے کا روک نہیں سکتے وہ ان کا کونٹیٹیوشنل رائیٹ ہے اب بات آگئی کہ کہ وہی بات ہے حکومت جیزمہ داری ہے کہ وہ گوگرمنٹ کو ساتھ لے چلے اور سپیکر صاحب کا کام ہے کہ وہ ایک بلکل نیوٹرلی ہاؤس کو چلائیں کیونکہ وہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین اب ان کا پرابلم یہ ہے سپیکر صاحب کا تنگ ذہنیت کے مالک ہیں ہمارے وزیر آزم کہ سپیکر صاحب جب نیوٹرل ہو کے ہاؤس چلاتے ہیں تو وہ سپیکر صاحب سے نراز ہو جاتے ہیں وزیر آزم صاحب تو یہ کہہ رہے تھے آپ نے تنگ ذہنیت کی بات کی انہوں نے گدشتہ دنوں کے بیان کیا آپ کے قائد کے حوالے سے جب انہیں اجانت ملی تھی میں انہوں نے ملک علاج کیا وزیر آزم نے کہا کابینہ کے ارکان بھیجنا نہیں چاہتے تھے میں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا میں نے بھیجا یہ تو دیکھیں انہوں نے سب کو پتہ ہے کیا بڑے دل کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے تکبر کے مارے میں ہیں میں نے رحم کیا رحم ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ان کے الفاظ کے چناؤں سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قسم کے ذہن کے مالک ہیں چلے آپ کو پوائنٹ آیا بریک پر چلتے ہیں ابراہیم صاحب سے بھی معاملے پر میں موقف لوں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نئے باتیں آپوزیشن کی جانب سے بڑتی جا رہی ہیں نئے وزیر آزم کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا آپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں سوچ رہی ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بائی قبل از وقت انتخابات نئے وزیر آزم کی باتیں آپوزیشن کے جانب سے مسلسل ہو رہی ہیں تو بہت ساری قیاس آرائیاں سامنے آرہی ہیں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی کا اپشن زیر غور آ سکتا ہے یا پھر عوامی رابطہ مہم تو اپوزیشن نے اختیار کیا ہوا ہی ہے اس معاملے میں تیزی لائی جائے گی اور ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا عوامی حمایت اپوزیشن کو حاصل ہے جو اپوزیشن حکومت گرا دے ابراہیم صاحب بریک پر ہم چلے گئے تھے اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا میں چاہوں گا آپ مختصر جواب دے دیں کہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں سیاستدان پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے شدہ صاحب سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی زیادہ ذمہ دار حکومت ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں حکومت کا کام ہے لیجسلیشن کروانا آگے بڑھنا ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرنا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں حکومت کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں اس میں ملائن کیا یہ وہ کیسز ہیں جو پہلے ان پہ بنائے گئے انہی میں یہ کنویکٹ ہوئے کنویکٹ ہوئے ہیں میں کیسز کی بات نہیں کر رہا اپوزیشن آپ کے ساتھ جب ہی آ کر بیٹھیں گے دب آپ کم از کم مفاہمت کی بات کریں گے دب آپ کم از کم لہجہ نرم کریں گے مفاہمت دیکھیں لہجے میں آپ ٹھیک ہے لہجے کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ اس کے بلکل برعکس ہیں کہ ہم تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے عدالتوں کو یا نیاب کو کہ آپ ان کو چھوڑ دیں یا ان کو پکڑ لیں وہ کر رہی ہیں عدالتیں ان کو کبھی پکڑ لیتی ہیں کبھی ان کو کمیٹ کر دیتی ہیں کبھی ان کو چھوڑ دیتی ہیں کسی بڑی گرفتاری سے قبل بیانات اس بات کی نشاندہی کر دیتے ہیں جو اپوزیشن جس طرف اشارہ کرتی ہے دیکھیں اپوزیشن تو وہ ہوتی ہے جس میں کوئی انڈیپینڈنس ہو جس میں کوئی ڈیموکرسی ہو یہ دو خاندانوں کی مناپلی تھی ان دو خاندانوں کی جب مناپلی ٹوٹی ہے تو اس میں اب وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں آگے باتا ہوں اب یہ دو خاندانوں جب مناپلی دو جماعتوں تک پہنچ چکی ہے اور آپ کے خلاف جو محاذ تیار ہوا ہے تقریباً چار کروڑوں سے زائد ووٹ وہ حاصل کر چکا ہے تو اب وہ محاذ اکھٹا ہے انہاوس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں نئے وزیر آزم کی باتیں ہو رہی ہیں نئے انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت تیار ہے کس طریقے سے نمٹے گی دیکھیں یہ صرف ڈیڈریمنگ کا تو ہر کسی کو حق حاصل ہے نا جی جتنے مرضی دیگھ لیں باقی ان کے پاس کوئی جو مورل آثورٹی ہے وہ ہے نہیں نہ ان کے پاس کوئی کوئی ایسا سٹینس ہے جس کو یہ لے کے عوام میں نکل سکیں اور عوام کی یہ پذیرائی عوام کی سپورٹ حاصل کر سکیں اپنزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کا برا حال ہو گیا نوکریوں کی باتیں کی گئی تھی نوکریہ نہیں دی گئی بلکہ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا مہنگائی ہو رہی ہے کاروبار بد ہو رہا ہے تاجر برادری پریشانوں اور تاجر برادری شہر اقتدار میں متعدد بار اعتجاج بھی کرتی نظر آئی پاکستان بھر میں بھی اعتجاج ہوا ہے تاجروں نے مل کر کیا ٹیکنے بائیس کروڑ کی عوادی میں چند لوگ اگر اعتجاج کرتے ہیں تو ان کا جمہوری حق ہے لیکن اگر ان کے پاس شدہ صاحبہ آپ نے سنا ابراہیم خان صاحب نے کیا کہا میں آپ سے ایک اور معاملے پر جواب لینا چاہوں گا جو قبل از وقت انتخابات کی اپولیشن باتیں کر رہی ہے یہ مطالبہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کی محنت دیکھ رہی تھی جو آپ کو کرنی پڑی تھی آپ ان سے جو بھی سوال کریں گے وہ انہوں نے وہی جواب دینا ہے آپ کو کیونکہ یہ ایک ریکٹرک پہ آئے میں ہیں اور اس کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا نہ کوئی اپنی کارچردگی پہ جواب ہے نہ کوئی اور ہے اب بات یہ ہے کہ زمینی حقائق نہیں ہے کہ کیسز کی بات میں کروں گی لیکن وہ مجھے کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو نظر آ رہے بلکل میں چاہوں گا اب آپ آنٹو دو پوائنٹ بات کروں گے وقت کب ہے تو میں اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کنوکشن ایک کامے پہ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایک بھی کنوکشن جو ہے وہ نہیں یہ کر سکے نہ ریفرنسز بنا سکے ہیں انویسٹیگیشن کے اندر جیل میٹ کیا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا ہے ڈیڑھ سال کے اندر حکومت کی کارکردگی ڈیڑھ سال کے اندر یہ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال پندرہ لاکھ لوگ اپنی نوکریاں گبا چکے ہیں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آجے سے کم رہ گئی ہے آپ کا جیڈی پی گروت جو ہے وہ چھے سے ڈیڑھ پرسینٹ پہ آ گیا ہے اب تو خیر ایکانومک انڈیکیٹرز اچھے آ رہے تھے میں اس کا جواب نہیں ملے گی افغانستان سے آپ اس نے فیک جواب دے دیں کہ اگر آپ کے پاس مورل آثارٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ سڑکوں میں لے ہیں نا عوام کو دیکھیں ہم نے پہلے دن بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اسیمبلیوں میں نہ بیٹھیں ہم بالکل ہم اپنا پھر ہم نے یہ کہا جی ٹائم دیں انہوں نے کہا سو دن سو دن گزر گئے چھے مہینے چھے مہینے گزر گئے سال سال گزر گیا ڈیڑھ ٹال ہو گیا ہے ابھی بھی ہمارے ٹائم نہیں دے رہے یہ کر رہے افلا کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب بلکل بات چیز چل شدہ صاحبہ ابراہیم صاحب کلیر کہہ رہے ہیں کہ لائیں عوام کو سڑکوں پر حکومت گرائیں اگر آپ لوگ کے بس مورل ایتھارٹی ہے تو دیکھیں ہم غیر آئینی کام نہیں کریں گے فریش الیکشنز کی بلکل بات ہو رہی ہے سٹراتیجیز جو ہیں وہ بند بھی رہی ہیں اور بنتی بھی رہیں گی ہم نہ ان کی طرح جو ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہیں حکومت کے خاتمے کے بغیر نہیں نقصان پہنچانے والے ہیں دھرنوں کے تحت ہم دیکھیں جب وقت آئے گا جو پولٹیکل ڈیسیجنز ہیں اب ایک دن میں ایک رات میں تو ہم نہیں لیں گے نہ کریں گے بات چیت شروع ہوئی ہے اپنے بلکل اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی ان سے کہیں صبر کریں اور دوسری بات یہ دیکھیں غریبوں کو پراکسی وار پراکسی وار کھیل رہی ہے نون لیگ بیسیکلی بولنہ نفصل و رمان کو لا کے اور اس نے بھی جا کے وہ علاقہ غیر میں بیچارے ان لوگوں کو بتایا کہ جی یہ گستاخر رسول ہے اور یہ پتہ نہیں کیا مسلمان کی ہے کہ نہیں اس طرح کر کے لوگوں کو لا کے یہاں پر انہوں نے نوٹ دن کا ڈراما کیا اور اس میں اپنے میاں صاحب کو لے کے ادھر پہنچ گئے اور یہ مقصد ہے کہ یہ پرانی جو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ اور یہ سیاست ختم دفن ہو چکتا میں جواب دے دوں آپ دیل نہیں کریں گے ڈھیل نہیں دیں گے آپ نے اپنی بات کی میں آپ جواب دے دوں بات یہ ہے کہ یہ خود اتنے انکومپیٹنٹ ہیں آپ کسی بھی معاملے کو اٹھا کے دیکھیں اب ان کی لاؤ منسٹری کے بھی آپ نے تماشے دیکھیں انہوں نے کیا کیا آپ کسی معاملے کو اٹھا کے دیکھیں ایک کام ان سے نہیں ہوتا درست اب اگر یہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں نا کہ امیان صاحب یہ انکومپیٹنٹ دیکھیں میری بہن ایسا ہے ہم کامپیٹنٹ ہیں اور آپ کامپیٹنٹ ہیں اللہ کی مرضی ہے آپ جو مرضی کہتی جائیں آپ کو محروب نہیں سکتا ہمارے پانچ سال میں مہنگائی کی شراط تین سے چھ پیصد کے درمیان تھی ہمارے پانچ سال میں لوڈ شیڈنگ بائیس گھنٹے سے زیرو پہ آئی ہمارے پانچ سال میں افغانستان کی بارڈر فینسنگ بھی ہوئی ضرب عزب بھی ہوئی رددالپساد بھی ہوئی اپنے پیسوں سے ہوئی ہم اتنی فینینچلی سٹرانگ تھے آپ کے ڈیڑھ سال میں کشمیر سلا گیا آپ کو شرط نہیں آئی آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تھا تو لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیئے وہ تو آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے جی لوگوں نے کس کو ووٹ دیا تھا جس طرح سے آپ سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں میری بات سنیں میں تو ڈیریکٹ وٹم مانگ رہے تھے یہ آپ لوگوں کی اسٹریہ اچھا شہدہ صاحبہ وقت تمورہ وقت تمورہ ابراہیم صاحب میں چاہوں گا دو دو مہمانوں سے معزز مہمانوں سے ایک اہم سوال کا جواب لے لو پہلے شہدہ صاحبہ آپ جواب دے دیجئے انہاوس تبدیلی کا آپشن دیرے غور ہے کس طرح لائی جائے نہیں جی انہاوس تبدیلی کا جہاں تک میرے خیال ہے کہ ہم سیلیکشن پریفر کریں گے اور انشاءاللہ ان کی ان کامپیٹنس ابراہیم صاحب حکومت تیارت ہے انتخابات کے لیے سر ہمارے پانچ سال ہے اور انشاءاللہ ہم پانچ سال بیٹھے ہیں ان کو دیر ڈریمنگ کرنے دیں ان کو پورا حق حاصل ہے اپنا خود سوچے پانچ سال پورے کرے گی ابراہیم خان صاحب شہدہ فاطمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین اپوزیشن کا کام ہے اور جو معاملات ہیں جو ادارے آئینی بہران سے دو چار ہونے جا رہے ہیں انہیں بہران میں جانے سے بچائے اجازت دیجئے اللہ حافظ